الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا صفت الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم لائک صدق احترام ناظرین کرام آپ کا مذبان محمد ساکب اکبال شامی پروگرام محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اے اور وائی کیو ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم سٹوڈنٹس کے لیے ایک وظیفہ دیتے ہیں امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے چونکہ کافی ای میلز سٹوڈنٹس نے بھیجے ہیں کہ امتحانات میں سکسس حاصل کرنے کے لیے اوراد اور وظائف دیے جائیں اس سے قبل بھی ایک تفصیلی وظیفہ دیا جا چکا ہے میمری کو سٹرنٹن کرنے کے لیے حافظے کی تقویت کے لیے اور آج انشاءاللہ امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وظیفہ دیے جاتا ہے چونکہ ہمارے سلسلہ علیہ چشتی شاہ جمالیہ میں بھی اکثر جو نوجوان ہیں جو سلسلہ علیہ میں شامل ہیں جو اس فقیر کے ذریعے سلسلہ علیہ چشتی شاہ جمالیہ اور خاندانی چشت میں بیعت ہیں تو بڑی تعداد میں یونیورسٹیز اور کالجس میں سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اور اورگنائزیشن کا کام بھی ایکسر ایڈوکیشن انسٹیوٹس میں ہے تو ایک کسرت سے لوگ امتحانات میں کامیابی کے لیے وظائف طلب کر رہے ہیں تو یہ قصیدہ بردہ شریف کا ایک ورد ہے جو ہمارے مشایخنے میں دیا ہے اور انتہائی مجرب ورد ہے انشاءاللہ اس پر آپ عمل کریں قصیدہ بردہ شریف کے یہ شیر ہے فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِي فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِي اس شیر کو اگزام روم میں داخل ہونے سے قبل یعنی کمرہ امتحان میں داخل ہونے سے قبل اندر جانے سے قبل باوضو گیارہ مرتبہ پڑھیں اور اول آخر درودشی پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ عز و جل آپ کو امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے گا ناظرین اکرام رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ہم کڑام کر رہے تھے کہ ہر وہ چیز جو رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہو جاتی ہے وہ باورکت ہو جاتی ہے اور صحابہ اکرام علیہ وردوان ہر اس چیز سے برکت حاصل کرتے ہیں اس پر ہم نے قرآن و سنت اور بالخصوص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے دلائل پیش کیے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبی نوہ علیہ السلام و تسلیم کے دور میں ایک گنہگار شخص کا انتقال ہو جاتا ہے جس کی گناہوں کی بہت شہرت تھی بہت گنہگار بدکار اس یہاں شعار تھا اور ظالم تھا لوگوں پر ظلم کرتا تھا جب اس کی موت واقع ہوتی ہے ناظرین کرام تو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے اور اس کو ایک کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ عز و جل کی وہی نازل ہوتی ہے اور اللہ عز و جل موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ فلان علاقے میں میرا ایک بندہ ہے جو گنہگار ہے لیکن آپ اس کا جنازہ ادا کریں یعنی اللہ عز و جل موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جائیں اور اس گنہگار کا جنازہ ادا کریں موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں اس فرد کے متعلق معلومات لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا گنہگار انسان ہے بہت بڑا گنہگار ہے بڑے اس نے گناہ کیے ہیں بہت لوگوں پر ظلم کیا ہے ہم نے تو فیصلہ کیا تھا تاکہ اس کا جنازہ کوئی نہیں پڑے گا اور اس کو کچھرے کے دھیر پر ہم نے پھینک دیا ہے تاکہ اس کا جنازہ کوئی نہیں پڑے موسیٰ علیہ السلام جنازہ ادا کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں خلالہ کے قائنات یہاں پر تو لوگ اسے گنہگار کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا گنہگار انسان ہے اس نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن یا اللہ اس کا کون سا عمل تھا جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے اللہ عز و علیہ السلام فرماتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے موسیٰ یہ شخص بہت گنہگار ہے اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں لیکن جب بھی یہ تورات شریف کی تلاوت کرتا جب بھی یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی کتاب تورات شریف کی تلاوت کرتا تو رات میں جب یہ میرے محبوب احمد رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات شریف میں احمد ہے جب بھی یہ نام احمد پڑھتا رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھتا تو چوم کے انکھوں سے لگا لیتا تھا مجھے اس کی یہیں ادا پسند آگئی اور اس ادا کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی کو حکم ارشاد فرمایا خلالہ کے قائنات میں کہ موسیٰ آپ جائیں اور اس کا نماز جنازہ ادا کریں ناظرین کے کرام یہ برکت ہے محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو شخص رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے جو رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محبت کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا احترام کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چومتا ہے اللہ عز و جل اسے پھر یہ مقام دیتا ہے کہ وقت کا نبی اس کا جنازہ ادا کرتا ہے ناظرین کرام میں یہاں تک کہوں گا کہ محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر مسلم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اگر کسی غیر مسلم کو بھی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو جائے اگر کسی غیر مسلم کو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے ناظرین اے کرام وہ محبت غیر مسلم کو بھی نعمتِ ایمان عطا کرتی ہے محبت کی بنیاد پر انسان کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے ایک یہودی نوجوان تھا غیر مسلم یہودی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین چہرہ دیکھ لیتا ہے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ودہا والا چہرہ دیکھ لیتا ہے واللیل والی ظلفیں دیکھ لیتا ہے ایک مرتبہ اس کی قسمت کا ستارہ یوں چمکتا ہے کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا ہے ناظرین اکرام جو ہی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے کونین کے والی خسرو خوباں سیاہ لا مقام ناظرین حردو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دل دے دیتا ہے کونین کے والی کا دیوانہ ہو جاتا ہے تصویرِ یار اس کے آئینہ دل میں ایسی اتر جاتی ہے کہ ہر وقت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا میں کھویا رہتا ہے ہر وقت اس کے دل میں یہی تمنا ہوتی ہے کاش کہ مدینہ والے کا دیدار ہو جائے کاش کہ آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے ہر وقت اس کی سوچوں اور اس کے خیالات اور اس کے تصورات اور اس کے تخیلات کا محور و مرکز حسنِ مصطفیٰ بن جاتا ہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں ہمیشہ کھویا رہتا ہے ناظرینِ کرام اپنے والدین کو اطلاع نہیں دیتا اس کے والدین بھی یہودی ہیں یہ خود یہودی ہے خود غیر مسلم ہے کسی کو بتاتا نہیں کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو گیا ہوں کسی کو اطلاع نہیں دیتا کسی کو نہیں بتاتا کیونکہ والدین سے خائف ہے والدین کا ڈر ہے کہ اگر والدین کو علم ہو گیا تو والدین صلاح دیں گے ناظرینِ کرام کبھی کبھی والدین سے چھپ کر چھپکے چھپکے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجدِ نبوی شریف کے دروازے سے دیکھ لیا کرتا تھا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیا کرتا تھا اور کبھی کبھی بکریاں چرانے کے بہانے اپنے گھر سے نکلتا اور رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور جب رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام علیہ مردوان کے حجوم میں ان ستاروں کے مابین رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند سا چہرہ چمکتا دھمکتا چہرہ دیکھتا ادھر زمین میں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند سا چہرہ چمک رہا ہوتا اور ادھر آسمان سے چاند کی چاندنی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر شرما رہی ہوتی اور کیوں نہ شرمائے کیونکہ چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر اور خلد للچا جائے گی تیبا کا گلشن دیکھ کر اور مسکرائے چاند ان کی ایڈ یوں کو چوم کر آگرے کالی گٹا ظلفوں کا سامن دیکھ کر ناظرین کرام وہ کبھی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظلفوں کا سامن دیکھتا اور کبھی ان گٹاؤں کو اترتے ہوئے دیکھتا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو دیکھتا کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین اداؤں کو دیکھتا لیکن کسی کو اطلاع نہ دیتا اس کا کوئی دوست نہیں جانتا تھا کوئی رشتدار نہیں جانتا تھا کوئی عزیز و اقارب نہیں جانتے تھے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے ناظرین اکرام اسی محبت میں وہ بیمار ہو گیا غم مصطفیٰ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی تمنا میں بیمار ہو جاتا ہے اور اس قدر بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی چمک دھمک غائب ہو جاتی ہے اس کے چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے اور بسترے علالت کو بچھونا بنا لیتا ہے اس قدر بیمار ہو جاتا ہے ناظرین اکرام کہ اس کی آواز انتہائی نحیف اور کمزور ہو جاتی ہے اور اس کی سانسوں کی مالا اب ٹوٹنے لگتی ہے دن اسی طرح گزرتے چلے جاتے ہیں کسی کو علم نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے آخر اس کی بیماری کا سبب کیا ہے اس کے والدین اکلوتا بیٹا ہے ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہے ایک ہی بیٹا ہے والدین دور دراز علاقوں سے فیزیشنز کو عطبہ کو ڈاکٹرز کو معالج اور حکیموں کو بلاتے ہیں کہ اس کا علاج کرو دیکھو اس کی بیماری کیا ہے لیکن بیماری کے کوئی سمٹم نظر نہیں آتے کوئی علامتیں نظر نہیں آتی انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی بیماری کیا ہے نہ ہی کوئی ظاہری طور پر کوئی درد یا کوئی زخم کی علامت نظر آتی ہے گویا وہ بھی ناظرین اکرام زبان حال سے کہہ رہا ہے یہ زخم تیبہ ہے یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی عطبہ آ رہے ہیں طبیب آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بیماری کیا ہے اس کی بیماری کا علاج کیا ہے لیکن بیماری کے سمٹم زاہر نہیں ہو رہے ہیں ناظرین اکرام وہ یہودی غیر مسلم اپنا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکا ہے اور اسی غم مصطفیٰ میں اس قدر بیمار ہو گیا ہے اس قدر بیمار ہو چکا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو کسی کو اس کی آواز اور اس کی زبان اور اس کے کلمات اتنے پست ہو چکے ہیں اتنی کمزور اور ناتواں ہو چکی ہے اس کی زبان اور اس کی آواز کہ لوگ اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتے اور بالآخر سانسوں کی مالہ ٹوٹنے لگتی ہے اور آخر وہ شام بھی آ جاتی ہے جو اس کی زندگی کی آخری شام ہوتی ہے ناظرین اکرام بڑی کوشش سے کچھ کلام کرتے ہوئے اپنے والد سے کہتا ہے ہے میرے والد ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص مر رہا ہو تو دشمن بھی اس کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں میرے والد میری بھی ایک تمنا ہے میری بھی ایک عارضو ہے میں آپ کی بارگاہ میں ایک عارضو عرض کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں میری ایک تمنا ہے والد نے کہا ہے میرے لختے جگر ہے میرے جگر کے ٹکڑے تو کیوں اس طرح کہتا ہے تو مجھے بتا تو حکم کر میں تیرے لئے سب کچھ قربان کر دوں گا تو بول تو صحیح تو چاہتا کیا ہے تیری تمنا کیا ہے اس نے کہا آپ امید ہے کہ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے غصہ نہ کیجئے گا لیکن محمد عربی کا نام سنا ہے نا آپ نے وہ جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے وہ جو آمنہ کے بیٹا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے میں اپنا دل محمد عربی کو دے چکا ہوں میں رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں آپ کو بتایا نہیں لیکن میں ان کے عشق میں گھائل ہو چکا ہوں ان کے عشق نے میرے دل کو جلا کے راک کر دیا ہے میں ان کا دیوانہ ہو چکا ہوں اور رات دن انہی کے دیدار کی تمنا میں گزارتا ہوں ہے میرے والد میں آپ سے چھپ کر آپ کو بتائے بغیر ان کا دیدار کر لیا کرتا تھا لیکن آج جب سے میں بیمار ہوا ہوں جب سے میں اس بستر مرگ پہ آیا ہوں جب سے میں بستر پر ہوں ہے میرے والد ہے میرے والد میرے دل میں تمنایں مچل رہی ہیں عارضو میں پیدا ہو رہی ہیں کہ کب ان کا دیدار ہوگا ایک مرتبہ بھی دیدار نہیں ہوا ایک مدت ہو گئی ہے بس ایک تمنا ہے میری ایک عارضو ہے میری ہے میرے والد آپ کسی طرح محمد عربی تک پیغام پہنچا دیں کسی طرح انہیں بتائیں کہ ان کا ایک دیوانہ ہے ہے یہودی کلمہ نہیں پڑا مسلمان نہیں ہے لیکن ان سے عشق کرتا ہے ان سے پیار کرتا ہے اور ان کا دیدار کرنا چاہتا ہے یہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وہ ایسا دیوانہ ہو چکا تھا کہ اسے اور کچھ نظر نہیں آتا اسے فقط رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تمنا تھی اور اسی تمنا نے اسے بیمار کر دیا تھا اب وہ بستر مرگ پر ہے نزہ کی سختیوں میں مبتلا ہے اور اپنے والد سے عر کرتا ہے ہے میرے والد میں چاہتا ہوں کہ میری یہ آخری تمنا یہ آخری خواہش آپ پوری کر دیں جب والد نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو والد کو بڑا غصہ آیا بہت غصہ آیا لیکن مرتے ہوئے بیٹے کی آخری تمنا تھی اور وعدہ بھی کر چکا تھا کہ میں تیری تمنا پوری کروں گا میں تیری خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا والد غصے پر قابو پاتا ہے اور پھر رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ آپ کا ایک دیوانہ آپ کا ایک عاشق جو یہودی ہے غیر مسلم ہے لیکن آپ سے پیار کرتا ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونین کے والی ہے ناظرین کرام وہ فقط مسلمانوں کے لئے نہیں آئے اور سلت الالقل کی کافہ وہ فرماتے ہیں کہ میں تمام مخلوقات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلَالَمِينَ وہ جو نباتات جمادات حیوانات شجرات بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گئے ہیں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنے اصحاب کے ساتھ اس جہودی کے گھر آتے ہیں جب اس یہودی کے گھر آتے ہیں اس کا والد اسے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے جگاتا ہے اب چونکہ وہ انتظار کر رہا تھا کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا عاشق کی آنکھیں انتظار میں بند ہو رہی تھی اس نے کہا اس نے کہا ہے میرے بیٹے آنکھیں کھول آنکھیں کھول دیکھ کون آیا ہے وہ آنکھیں نہیں کھولتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں اب یہودی والد اپنے یہودی بیٹے کو کہہ رہا ہے ہے میرے لال ہے میرے بیٹے دیکھ تیرا محبوب آیا ہے تیرا محبوب آیا ہے محمد عربی آئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام سنا اس نے آنکھیں کھولی ہیں ناظرین وہ آنکھیں کھولتا ہے آنکھیں کھول کے چہرہ وددہا دیکھتا ہے آقا کے حسین مکڑا دیکھتا ہے آقا کا حسین چہرہ دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے اور مسکر آ کے کہتا ہے ہے میرے محبوب ہے میرے محبوب میں آپ کی محبت میں گائل ہو چکا ہوں آپ سے پیار کرتا ہوں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں چھپ چھپ کے آپ کا دیدار کیا کرتا ہوں ایک خواہش ہے ایک تمنا ہے میں نے کوئی سجدے نہیں کیے میں نے نمازیں نہیں پڑی میں نے روزے نہیں رکھے میں نے حج نہیں کیا میں نے زکاة نہیں دی میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے کوئی نیک عمل نہیں ہے فقط آپ کے پیار کا خزانہ ہے فقط آپ کی محبت ہے فقط آپ کا عشق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی نجات کی امید رکھوں کیا مجھے بھی نجات کی امید رکھنی چاہیے کیا آخرت میں مجھے بھی چھٹکارہ مل جائے گا رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس دیوانے کو دیکھا اپنے اس عاشق کو دیکھا فرمایا کلمہ توحید پڑ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑ کلمہ توحید پڑ تیری نجات کی زمانت میں محمد عربی دیتا ہوں تیری جنت کی زمانت میں دیتا ہوں جنت میں تجھے میں لے جاؤں گا ناظرین اکرام وہ مالک ہیں جنت کے اللہ نے انہیں جنت کا مالک بنایا ہے اللہ نے انہیں جنت کی چابییں دے دی ہیں وہ جسے چاہیں جنت عطا کر دیں جسے چاہیں جہنم سے نکال کر داخل جنت کر دیں آج اگر کوئی کہتا ہے رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جنت نہیں ہے لوگ بڑی رعونت اور نخوت سے کہہ دیا کرتے ہیں نہیں نہیں وہ جنت کے مالک نہیں ہیں وہ نہیں لے جا سکتے کسی کو جنت میں ناظرین اکرام اگر کوئی دور حاضر کا وائز خشک ایسا کہتا ہے اگر کوئی دور حاضر کا جاہل مولوی ایسا کہتا ہے جو جاہل مولوی جو گستاخ ہے رسول پاک کا جو گستاخ ہے اولیاء کا جو گستاخ ہے اہل بیت کا جو گستاخ ہے صحابہ اکرام کا اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود جنت کا ماما لگتا ہے اور جنت اس کی پھپی کی جاگیر ہے میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں جنت جاگیر ہے مدینہ والے کی جنت جاگیر ہے آمنہ کے لال کی جنت اللہ نے آمنہ کے لال کو عطا کر دی ہے میرے آقا جنت کے مالک ہیں جسے چاہیں جنت عطا کر دیں ساری کسرت پاتے یہ ہیں رب ہے معتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں میرے آقا اپنے دیوانے سے وجہات فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر جنت کی زمانت میں تجھے دیتا ہوں ناظرین کرام وہ نوجوان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہچکیاں لیتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قبر کی منزل سے لے کر جنت کی زمانت آپ سے لیتے ہوئے آپ مجھے جنت کی زمانت دیں میں کلمہ تحید پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتا ہے ناظرین کرام یہ اس دیوانے کی موت ہے یہ اس عاشق کی موت ہے یہ عاشق کون ہے اب جس نے کوئی نماز نہیں پڑی یقیناً اگر کوئی شخص مؤمن ہے مسلم ہے حضور سے محبت کرتا ہے نماز تو اس کے لیے فرض ہے روزہ اس کے لیے فرض ہے حج فرض ہے زکاة فرض ہے دین اسلام کے احکام بجا لانا فرض ہے یہ ضروریات دین میں سے ہیں لیکن ناظرین کرام جب ہم کہتے ہیں کہ نماز کام نہیں آتی روزہ کام نہیں آتا یہ اس کے لیے جو شخص حضور سے محبت نہیں کرتا کیونکہ اگر کوئی شخص حضور سے محبت نہیں کرتا وہ مؤمن نہیں ہے اور اگر وہ مؤمن نہیں ہے تو اس کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی اس کی عبادات کوئی فائدہ نہیں دے گی اور یہاں مقارنہ کر لیں موازنہ کر لیں یہ وہ شخص ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑی کوئی روزہ نہیں رکھا حج نہیں کیا کوئی عبادت نہیں کی فقط چہرہِ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے چہرہِ وددہا کا عاشق ہے میرے آقا کا دیوانہ ہے آقا سے پیار کرتا ہے اور آخر جب موت کی نزا کی سختیوں میں مبتلا ہے تو چہرہِ وددہا دیکھ کر کلمہِ طیبہ پڑتا ہے اب اس کا مقام کیا ہے اس کا مقام غوثِ عاظم سے بھی عالی ہے اس کا مقام خاجہِ خاجگان سے بھی عالی ہے اس کا مقام بابا فرید الدین گن شکر سے بھی عالی ہے اس کا مقام بہاوددین زکریہ مکانی سے بھی عالی ہے یہ شیخ بہاوددین نقشبند سے بھی بلند و بالا مقام پر فائز ہے شیخ شہاب الدین سوربند سے بھی بلند و بالا مقام پر فائز ہے سب کی نمازیں اپنی جگہ اور اس کا ایک عمل ترازو کے دوسرے حصے پر رکھ دیں تو وہ عمل وزنی ہے اور وہ وزنی عمل کیا ہے وہ محبتِ مصطفیٰ ہے اور وہ دیدارِ مصطفیٰ ہے ناظرینِ کرام اس نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے اور انتقال کے بعد اس کا باپ اس کا والد جو یہودی ہے وہ کہتا ہے کہ اب اس کا جسم اس کا جنازہ مسلمانوں کی امانت ہے اہلِ اسلام کی امانت ہے اسے آپ لے جائیں اس کی تجہیز و تقفین کی ذمہ داری آپ کی ہے رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے جنازے کو لے جاتے ہیں ناظرینِ کرام مدینہ المنورہ کے مضافات سے دور و نزدیک سے لوگ جمع ہو رہے ہیں مدینہ المنورہ میں مدینہ المنورہ کی گلیوں بازاروں میں حجوم ہے ازدہام ہے سب دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے یہ عاشق کون ہے یہ خوشبخت جس نے نہ نماز پڑی نہ روزہ رکھا نہ عبادت کی کچھ بھی نہیں کیا فقط آقا سے پیار کیا اور آقا سے پیار کا صلح یہ ملا کہ آقا نے اسے جنت کی زمانت دے دی سب جمع ہو رہے ہیں سب جمع ہو رہے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں یہ عاشق کون ہے ناظرین کرام جب کفن اس کے چہرے سے اٹھایا جاتا ہے اور اس کے چہرے کی زیارت کرائی جاتی ہے تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے سے نور کی کرنے پھوٹ رہی ہیں اس کے چہرے سے نور کی کرنے نکل رہی ہیں اور جب قریب سے دیکھتے ہیں تو دیوانہ مسکر آ رہا ہے دیوانے کے لبوں پر تبسم کی کھل کھلاہت ہے دیوانے کے لبوں پر تبسم رکسہ ہے دیوانہ مسکر آ رہا ہے جب ناظرین کرام لوگوں نے دیوانے کے لبوں پر مسکراہت دیکھی تو ہزاروں لوگوں کی آنکھوں سے عشقوں کی برسات جاری ہو گئی اس پہ رشک کر رہے ہیں اس پہ ناز کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہے گویا کہہ رہا ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں کیونکہ آپ کے ٹکڑے میری جھولی میں ہیں اور وہ ٹکڑے کیا ہیں وہ محبت مصطفیٰ کے ٹکڑے ہیں وہ دیدار مصطفیٰ کے ٹکڑے ہیں ناظرین کرام اب ایک عجیب و غریب منظر لوگ دیکھتے ہیں کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دیوانے کا جنازہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گزر کر جنت البقی میں لوگ لے جا رہے ہیں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے عاشق کے جنازے کو مدینہ المنورہ کی گلیوں میں لے جایا جا رہا ہے ناظرین کرام لوگ دیکھتے ہیں کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے ہیں پاؤں پورا زمین پر نہیں رکھتے کسی نے بڑی مشکل سے جسارت کرتے ہوئے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں آپ اپنا پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شارف فرمایا یہ میرے دیوانے کا جنازہ ہے یہ میرے عاشق کا جنازہ ہے رے تم دیکھتے نہیں آسمان سے عالم بالا کے فرشتے اس قسرت سے زمین پر آ رہے ہیں عالم بالا کے فرشتے میرے اس دیوانے کے جنازے پر اس قسرت سے آ رہے ہیں کہ مجھ محمد عربی کو زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی اسی لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے پنجوں پر چل رہے ہیں پنجوں کے بل چل رہے ہیں ناظرین کرام اس دیوانے کو جنت البقی میں لے جایا جاتا ہے اور دیوانے کے دیوانے کے جنازے کو اس کے پیارے جسم کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اتارتے ہیں اور جب قبر میں اتارتے ہیں ناظرین کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد جب قبر سے باہر نکلتے ہیں صحابہ دیکھتے ہیں کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر وسینے کے قطرات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں چمک رہے ہیں صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کیوں لگ گئی اتنا وقت کیوں لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشکت اٹھانی پڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ دراصل بات یہ ہے جب یہ نوجوان یہودی تھا جب یہ بستر مرک پر تھا اس نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں قبر کی منزل سے لے کر قبر سے لے کر جنت تک کی زمانت آپ سے لیتے ہوئے کلمہ تیبہ پڑھتا ہوں تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے جنت دوں گا ہے میرے صحابہ یہ میرا دیوانہ ہے ابھی قبر کی پہلی رات ہے ابھی قبر میں اترا ہے اس کی تسلی کے لیے اس کی قلبی تسلی و تشفی کے لیے جنت سے ہوریں آ رہی تھی اور اتنی کسرت سے ہوریں آئی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اور وہ جنت کی ہوریں اس کے چہرے کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی اور اس کے صدقے جا رہی تھی اس کی بلائیں لینے کے لیے اس پہ نسار ہونے کے لیے اس کے چہرے کی طرف اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی وہ اتنی کسرت سے آئی تھی کہ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادت فرماتے ہیں کہ میرے پسینے کے چند کترات اس کے کفن پر بھی گرے ہیں اور میرے پسینے کے ان کترات کی برکت سے قیامت تک اس کی لہد مہکتی رہے گی سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین کرام لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے یہ چراغ عشق مصطفیٰ ہے یہ چراغ محبت مصطفیٰ ہے اللہ عز و جل ہمیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی پیار عطا فرمائے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے ناظرین کرام خاک ہے اس زندگی پر میں کہتا ہوں محروم ہے وہ شخص بدبخت ہے وہ شخص جو اس دنیا میں آیا اور اسے حضور کا پیار نہ ملا ہمیں تو مفت میں سب کچھ مل گیا ہمیں تو مفت میں ایمان ملا لیکن اگر حضور کا پیار نہ ملا حضور کی محبت نہ ملی تو ہمیں کچھ حاصل نہیں اللہ عز و جل ہمیں حضور سے پیار کرنے اور اپنی آنے والی نسلو تک اس پیار کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرہ وآحسن الجزا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين